جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں اور ہم سب کے مالک کون ہے معلوم آپ کو ہم سب کے مالک مصطفیٰ جانے رحمت ہے ہم سب کے مالک مصطفیٰ پیارے ہیں اور مصطفیٰ پیارے کا مالک اللہ بات سمجھو ہماری آپ کی کیا پہنچ ہے تیبو سلطان شہید رحمت اللہ تیبو سلطان آج پلی دنیا میں ان کا چرچہ ہے شہید مانا جاتا ہے ان کا مزار سیرنگا پٹنم کرناٹا کی سٹیٹ میں ہے یہ فقیر حاضری دیا ہے دو تین مرتبہ وہاں پر بڑا باروب دربار ہے آج بھی معلوم ہوتا ہے کہ تیبو سلطان یہاں حکومت کر رہے ہیں یہ دب دب آئے آج بھی شہید محسور کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو تو وہ ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی اور ماں دودھ پلاتی بچے کو لیکن کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں ماں کے لیے کہ جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں تو تیبو سلطان کی والدہ جب ناپاک ہو جاتی تھی مہینے میں کچھ دن ہوتے ہیں عورتوں کو ناپاکی کے ان دنوں میں دودھ نہیں پلاتی تھی اپنے بچے کو ان کی سہیلی تھی ان سے کہتی تھی بہن تم دودھ پلاؤ میرے بیٹے کو تم پاک ہو پاک حالت میں ہو تم پلاؤ تو تیبو سلطان شہید کو جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے سامنے کسی نے واقعہ بیان کیا کہ تمہاری ماں تم کو اس وقت دودھ نہیں پلاتی تھی جب وہ ناپاک حالت میں ہوتی تھی بلکہ ان کی سہیلی تھی ہم جو لی ان سے کہتی تھی کہ آپ دودھ پلا دیجئے میرے بیٹے کو کیونکہ آپ پاک حالت میں ہیں جب تیبو سلطان کوئی حقیقت معلوم ہوئی تو ان کی زبان پر دعا نکلی اے اللہ میری ماں کی مجبوری کی حالت میں جس عورت نے مجھ کو دودھ پلایا جس عورت نے مجھ کو دودھ پلایا قبر میں اس کو تو شہد پلا دعا نکل گئی زبان تھے تو تیبو سلطان شہید جہاں ان کا قبعہ مزار بنا ہوا ہے چوکھنڈی ہے گمبز ہے اس کے پچھلے حصے میں باہر تیبو سلطان شہید کی وہ ماں جو رضائی ماں کہلاتی ہے دودھ پلانے والی ماں ان کا مزار باہر ہے دیوار کے پیچھے دیکھا تو پتھر کا بنا ہوا مزار ہے کالے رنگ کا پتھر ہے جہنٹ سے گھنٹ بھی لا ہوا ہے لیکن ایک باریک سراخ پتھر کے اندر جہنٹ یہاں ہوتا ماں ہی پر ہے اس کے اندر شہید کی مکھیاں جاتی ہیں اور دوسری طرف سے نکلتی ہیں یہ مندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب غور کرو چیپو سلطان شہید کا مقام کتنا اللہ کی بارگاہ محبوبیت والا ہے کہ جو دبان پر نکل گیا رب نے لاج رکھ لی ان کی دعا کی ہے ہی نہیں ہے بولو ایمان کی بات بولو اگر سے کہ شہرے پہ داڑی نہیں تھی ان کے لیکن دل میں عشق رسول تھا چنانچہ ان کے تبرکات کی زیارت کروائی اس وقت جب ہم وہاں گئے تھے وہ جو بہت بڑا پیالہ ہے جس میں قرآن کی آیتیں لگی ہیں پیالے میں بہت بڑا پیالہ ہے اس پیالے میں سرکار کے تبرکات موئے مبارک شریف رکھ کر مشکو امبر میں بسا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر ٹیپو سلطان جربار میں سب کو زیارت کراتے تھے وہ پیالہ بھی محفوظ ہے تلواریں ہیں ان کا لباس ہے وہ گھوڑے کی زین ہے سب کچھ ہے سب کچھ دکھانے کے بعد ماں کے سپریڈنٹ صاحب نے دستاویزات دکھائے دستاویزات جو اس دور کے راجاؤں مہاراجاؤں کے نام پر ٹیپو سلطان شہید لکھا کرتے ہیں اسلام قبول کر لو ورنہ اسلامی حکومت کو ٹیکس دو اگر دونوں باتوں سے تم راضی نہیں ہو تو پھر جنگ کے لئے تیار رہو تو آپ اگر مجھے خط لکھیں گے لٹر لکھیں گے تو نیچے کیا لکھیں گے فقط محمد احسان فقط افضل صدیقی فقط فلا فلا جو بھی نام ہے آپ کا اپنا نام ہی تو لکھتے ہیں نیچے فقط اور انگلیس میں فیتفل نیچے اپنا نام لیکن ٹیپو سلطان شہید نے جو خطوط لکھے تھے جو ڈیکومنٹ سیار کیے تھے اس پر کسی پر بھی ان کا نام نکھاوا نہیں ہے بلکہ ان کے پاس ایسی مہر تھی جس مہر میں لکھا ہوا تھا نبی مالک سبحان اللہ نبی مالک وہ نبی کو مالک مانتے تھے اور نبی کا مالک خدا کو مانتے تھے تو بات تو وہی ہوئی نا گم پھر کرتے ہیں نبی ہمارے مالک ہے اور نبی کا مالک اللہ ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہام عام